بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی دسٹاپ کے لہنے تو ہم کیسے ثمی Scotch کا ہم کلر کیسے چین کر سکتی ح Bagdad فالم فلڈر کا دیزائن切ن کرنا ہے کوئی اور شیف چیچ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں Ki emissions کر سکتی ہیں اگر آپ نے جو ہمارے ڈسٹاپ کی اوپر جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس فولڈرے جیسے امائی کمپیٹیٹر کا فلڈر ہو گیا ہمائے ڈاکویمنٹ کا فلڈر ہو گیا ہو کہ ہم کیسے ہائٹ کر سکتی ہیں ان فلڈر کو ہم کیسے کوئی اور نام دینا ہے کوئی موسیقی سب سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ماؤس کے اپنی ڈسٹاپ کے اپر ماؤس کے Right Buttern کو perchachра کرتا ہوں جیسے رائٹ بٹن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ہماری پاس ایک MENÜ Oантen ہو جاتا ہے جو آپ کو اس شریح میں بھی نظر آ رہے ہیں اس MENÜ کے اندر ہم نے یہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو لازٹ ہمارےijn پاس یاشی HBO Hey caramelO performed personalized جیسے بلوپر ماؤس کے Left人 inve Porque کلک کروں گا ہمارے پاس ایک باکس اپن ہو جاتا ہے ایک باکس کے امبر ہمارے پر یہ دکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیسے تربیلیاں کر سکتے ہیں سر سے پہلے ہمارے پر ایک اپشن ہوتی ہے ونڈوز کے جو ہمارے پاس دسٹوپ کے پر آپ نے کوئی آپ نے اس کا ایمیجز چینج کرنے ہیں جب وہی متعلقہ ایمیجز جیسے آپ اس کو اپلائی کریں گے وہی متعلقہ ایمیجز آپ کی دسٹوپ کے اپلائی ہو جائے گا چھوٹا سا ٹائم لے گا اور ٹائم دینے کے لیے آپ کو پلیز ویڈ کی آپ کو ہائیلٹ بھی کروائے گا کہ یہ آپ کے اوپر تھوڑا سا اپلائی ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے آپ نے دیکھا جیسے اس نے ٹھولا سا ٹائم لیا پلیز ویڈ کی اس نے آپشن آئی اور آپ نے ہمیں ونڈوز سیون کا لوگو کو striڑ کیا تو انڈوز سیون کا جیسے لوگو شڑ کرنے کے بعد ہم نے اوکی کے بطن کے اوپر پرس کیا تو وہی ویڈو 7 کا لوگو ہمارے ڈسٹاپ کے اوپر اپلائی ہو گیا ہے میں دوبارہ کرتا ہوں ڈسٹاپ کے اوپر ماؤس کو رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلنے کے بعد ہمارے پاس ایک اپشن اپن ہوتی ہے اس اپشن کے لاسٹ میں نے ہمارے پاس ایک اپشن ہے پرسنلائز کے پرسنلائز کے جیسے میں آگے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو کلک کرتا ہوں ہمارے پاس ایک اپشن اپن ہو جاتی ہے اس آپشن میں ہمارا پاس سب سے پہلے یہ دکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو بھی متعلقہ ڈاکرومنٹ کے اندر جو بھی متعلقہ ڈسٹوپ کے اوپر آپ نے کوئی امیج اپلائی کرنا ہے کہ امیج آپ نے سیلٹ کرنا ہے وہ ہی متعلقہ ڈسٹوپ کے اوپر کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے تھوڑا سا ٹائم لے گا تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد بروزنگ ہونے کے بعد وہ مطلقہ جو امیج حضر آپ کی ڈسٹوپ کے اوپر اپلائی ہو جائے گا دوبارہ اس کو اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہ ہوتی ہے بیک گرونڈ کے یعنی کہ ڈسٹوپ بیک گرونڈ ڈسٹوپ بیک گرونڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو کشے میں لینا ہے یعنی کہ جو بھی آپ ڈسٹوپ بیک گرونڈ جو بھی آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹائم میں بہت سے ڈسٹوپ اس کو اپلائی ہوتے رہے تو ان کو جیسے ہی تمام کو ہم کلک کرتے جائیں گے موس کے بٹن سے ہم یہاں سے کلک کرتے جائیں گے تو ہمارے جو ڈسٹوپ کے جو بیک گرونڈ رہوں گے اس کو جو سیف چیز کی جیسے ہی اپنشن پر ہم کلک کریں گے ہمارے جو وہ ڈسٹوپ کے بیک گرونڈ رہے گے وہ آٹومیٹرکلی اس کے اوپر اپلائی ہوتے جائیں گے وقتے وقتے سے یعنی کہ کچھ ٹائم کے بعد جو خود بخود تبدیلیاں اس کے اوپر لانا شروع ہو جائیں گے اس کے ہمارے پاس ایک اگلی اپنشن آتی ہے چینج ڈسٹوپ ایکن یعنی کہ جو ہمارے ڈسٹوپ کے اوپر ایکن ہوتے ہیں اگر آپ ان کو چیئی کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ چینج ڈسٹوپ ایکن کے اوپر کلک کریں گے ہمارے پاس ایک باکس اوپر ہو جائے گا ایک باکس کے اندر ہمارے پاس کچھ ریڈیو بٹن نظر آ رہی ہیں ریڈیو بٹن میں آپ نے جانے کہ مائی کمپیوٹر کے اوپر کلک کریں گے انچیک ہو جائے گا یوزر فائل کے اوپر کلک کریں گے انچیک ہو جائے گا نیٹورک کی فائل کے اوپر کلک کریں گے انچیک ہو جائے گا اگر آپ ریسیکل بین کے اوپر کلک کریں گے انچیک ہو جائے گا اگر آپ کنٹرول پینل کے اوپر کلک کریں گے وہ انچیک ہو جائے گا اچھا تمام انچیک کرنے کے بعد جیسے ہی اپلائی اور اوکے کے بٹر پر کلک کریں گے وہ جو آپ کی ڈسٹوپ جو ایکنبنی ہوں گے وہ غائب ہو جائیں گے وہاں سے شو نہیں ہوگے اگر آپ دوبارہ مائی کمپیوٹر یوزر فائل نیٹ ورک سیکل بینڈ کنٹرول پینل کے اوپر جیسے آپ ان کو تمام کو کلک کر دیں گے تمام کو کلک کرنے کے بعد آپ جیسے ہی اپلائی اور اوکے کے بٹر کلک کریں گے وہ دوبارہ آپ کی ڈسٹوپ کے اوپر شو ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی اپشن آتی ہے چینج ایکن کی چینج ایکن کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس جو بائی دی فال جو ہمارے پاس ونڈو اوپن ہوتی ہے اس ونڈو کے اوپر ہمارا جو ایکن کا کلر ہوتا ہے فارزیمبر کہ میرے پاس یہ ایکن ہے اس میں مائی کمپیوٹر کا ایکن ہے نیٹ ورک کا ایکن ہے ایکنیا ہے تو بائی دی فال ہمارے جو ایکن ہوتے ہمارے پاس اس شیپ میں ہوتے ہیں جو آپ کو بائی دی فال نظر آ رہی ہیں ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہم نے اس کا کوئی ایکن چینج کرنا ہے тоб erkennen جو اور ڈیزائن چینج کرنا ہے فارزیمبر کہ میب کمپیوٹر رہے میں چاہتا ہوں کہ می کمپیوٹر جو ہے اس کا میں کوئی اور ایکن چینج کروں تو جیسے میں می کمپیوٹر کو سلٹ کروں گا سلٹ کرنے کے بعد جیسے میں چینج ایکن کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا ہمارے پاس بہت سارے ایکن شو ہو گئے ہیں جو آپ کو اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہیں اچھا جب ہمارے پاس بہت سارے ایکن شو ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی متعلقہ ایکن کو یہاں سے کلک کرتے ہوئے متعلقہ اس ٹی ایم اے سے کلک کرتے ہوئے وہی اپنی پسند کا ایکن اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اب جیسی میں نے چینج ایکن کی بٹن بھی کلک کیا ہمارے پاس بہت سارے ایکن شو ہو گئے ہیں اس ایکن میں سے میں چاہتا ہوں ہمارے پاس یہ جو کراز کا بٹن ہے اس ایکن کو میں mái کمپیوٹر جو ہمارے پاس اس کی ایکن کرنا جاتا ہوں اب جیسی میں اس کراز کے اوپر یا ہم اس کی اور ایکن کلک کر لیتے ہیں اور ہم یہاں سے موجھ کے کو ہم ڈریک کرتے ہوئے جب موجھ کے اوپر ڈریک کرتے ہوئے کوئی بھی اور جو مطلب کا ایکن ہے آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں آپ میں نے اپلائی کرنا ہے ہمارے پاس فرس افال جو ہمارا می کمپیوٹر ہی ایکن تھا اس کی جگہ میں ایکن لگا لیتا ہوں موبائل کا جیسے میں موبائل کی ایکن پر کلک کروں گا موبائل کی ایکن پر کلک کرنے وقت میں اگے کی بٹن میں پریس کروں گا آپ دکھیں گے ہمارے جو موبائل کا ایکن تھا وہ میرے کمپیوٹر پر اپلائی ہو گیا ہے اگر یہی آپ موبائل کا ایکن جو آپ کمپیوٹر کی سکرین پر لگانا چاہتے ہیں جو ہمارا پر کمپیوٹر کی سکرین ہے اس کے اوپر جو ہمارا مائی کمپیوٹر کا ایکن تھا وہ بائی ڈیفالٹ کمپیوٹر رہی تھا آپ اس کے جگہ اپنے موبائل کا ایکن چینج کیا تھا اگر آپ یہی موبائل کا ایکن اپنی ڈسٹاپ سکرین پر دکھنا چاہتے ہیں آپ جیسی اوکے کے بٹرن کے پلک کریں گے یا اپلائی کرنے کے بعد آپ جیسی اوکے کے بٹرپک لکھ کریں گے اوکے کے بٹرپک لکھ کرنے کے بعد آپ جیسی ڈسٹاپ پر اوپر مائی کمپیوٹر کے فوٹر کو چیک کریں گے مائی کمپیوٹر کے ایکن کو چیک کریں گے آپ دیکھیں گے ہمارے جو کمپیوٹر کے اوپر ہماری جو ڈسٹاپ پر اوپر پہلے والا جو ہماری کمپیوٹر کا ایکن تھا وہ کمپیوٹر کے انہوں تھا ابھی ہمارہ ملائے پناہ حافظ ہے ہمارا کمپیوٹر کا ایکن موبائل ایکن میں ملائے حافظ ہوگی ہے محبہ دوبارہ کرکے دکھاتے ہیں ڈیسٹ ٹاپ کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں رائٹ کلنے کے بعد ہمارا پاس ونڈو اپن ہوتی ہے اس وهو ومن اللہ میں ہم است важно کلک کرتے ہیں ورمائے نور کلک کرتے ہیں کچھ ایک اپن ہوتی ہے اس کا ہمارا پاس ایک آپشن آتی ہے چینج ٹاپ ایکن چینج ہے اپن کی کوئے کن کرتے ہوئے ہمارا را پاس جیسے اپن کے کلک پانو رہتے ہیں تو ہمارے پاس مطلقہ ایک باکس ہو پر ہو جاتا ہے اس باکس میں اپنے ایکن چینج کرویں سار سے پہلے آپ اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد چینج ایکن کے اپنے کلک کریں گے چینج ایکن کے بعد جو بھی آپ نے ایکن کو چینج کرنا ہے جے ہاں سے کرنے کے اس کے اوپر اوپر آپ اوکے کے بٹرن پر کلک کر دیں گے اوکے کے بٹرن پر کلک کرنے کے بعد اپلائی پھر اوکے کے بٹرن پر جیسے کلک کریں گے وہی مطلقہ ایکن آپ کے مطلقہ ایکن کے اوپر چین ہو جائے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بائی دیفالڈ ویڈو ہے ہمارے پاس ایکن ہوتے ہیں جو ایکن اس کو ہم ری سٹورڈ کی آکش ہویا جیسے پہلے والے جیسے ہی میں ری سٹورڈ ٹوڈ کے آفشن پر جاؤں گا ریسٹورڈ دیفالڈ کے اوپشن میں ریسٹوڈ surge کی آہ seminars ہیں جیسے کمپیوٹر کو ریک کرنے کے بعد حضرت کلک کروں گا آپ نے دیکھا ہمارے جو کمپیوٹر کا آئیکن کلک کروں گا میری جو ڈسٹوپ کے اوپر مائی کمپیوٹر جا کو ایکن تھا وہ بائی ڈیسٹوپ کے ایکن میں ہی جا گیا ہے وہ بائی ڈیفال جو ہمارے پاس جو ایکن تھا اور جو ہمارے ونڈو کے اوپر تھا کمپیوٹر تھا وہی اس کے اوپر اپلائی ہو گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اپنے ڈسٹوپ کے اوپر ایکن کو کیسے چینج کر سکتی ہیں ایکن کا کلر کیسے چینج کر سکتی ہیں ایکن کی شیپ کچھ کیسے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ویڈو فائیل ڈیفارڈ ایکن کرنا ہے وہ ہم ڈیفارڈ ایکن کیسے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر نئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ